اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان خلیل اور اس وقت میں مجود ہوں پاکستان کی سب سے بڑی گیزر بنانے والی کمپنی ویلکم انڈسٹری میں موسم سرما آ چکا ہے تو ایسے میں آج کل گرم پانی جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں آج کل آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے اور ساتھ میں بجلی بھی اتنی مینگی ہو چکی ہے کہ گرم پانی کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں رہا تو ایسے میں جو پاکستان کی سب سے بڑی گیزر بنانے والی کمپنی ہے ویلکم انڈسٹری انہوں نے دو نائے موڈل انٹریڈیوز کر رہے ہیں جن میں ایک سمارٹ لیکٹک گیزر ہے اور دوسرا ایلٹرا جو ہے گیزر موڈل ہے ہم اس سے پورے گیزر کا ریو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں یہ گیزر کتنا جو ہے انرجی سیور ہے اور آپ کی یہ مہانہ کتنی بجلی بچائے گا اس وقت اس انڈسٹری کے انجینئر بیان صاحب ہمارے صاحب مجود ہے اب ایسا بتائیے گا یہ جو دو گیزر بنائے گئے ہیں یہ کتنا انرجی سیور ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ بجلی بھی کافی مہنگی ہو چکی ہے تو یہ کتنا یہ اگر مہانہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو کتنا یونٹ لیں گے بیسیکلی اس کے اندر دو ہزار وارٹ کا انکلائی ٹیکنالوجی جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ یوزو ہو ہو ہے دو ہزار وارٹ کا یہ ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ مگنیشن راڈ لگا ہو ہے جب پانی کا موبائل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سکیل بن جاتی ہے اس کو سکیل اس کے ساتھ اٹچ ہو جاتی ہے اور انکلیج یوزئی تو کٹھی رہتی ہے یہ دو ہزار وارٹ کا اس کے اندر آپ نے تمپریچر اس کا سیمنٹی فائب تک کا اس کا تمپریچر ہے اگر آپ اس کو سکسٹی سیمنٹی فائب تک سیٹ کرتے ہیں جب پانی کو سیمنٹی فائب اس کا اندر آجurmہ کے دنیا تھرمسٹین لگا ہوئے جو کہ اس کو ٹرپ کروا دے گا اس وجہ سے یہ انرجی سیونگ ہے کہ یہ ٹرپ کو ہو جائے گا گیزر کو بجلی سے کٹ آف کر دے گا چاہیے آپ نے اس کا سویچ ٹو ہے نا وہ ساکٹ میں لگایا ہوئے پھر جب اس کا پانی تو یوز ہوگا یوز ہونے کے بعد جب اس کا کپریچر ڈاؤن ہوگا یہ تھرمو شیٹ آٹومیٹکلی اس کو جائے وہ آن کروا کے تو دوبارہ آپ کا جانہ اس کی برکی ہمیں یہ بتائیے گا یہ دیکھئے اس کے اندر ہم اس کو کھولتے بھی ہیں اور آپ کو یہ پورا گیزر کا ریویو کراتے ہیں یہ دیکھئے گا اس پہ اوپر تھرمو پول شیٹ رکھی گئی ہے تاکہ اس میں جو ہے پانی جو ہے کافی گھنٹے گرم رہے اس کے بعد آپ کو اگر بتایا جائے تو یہ تھرمو پول شیٹ اتارنے کے بعد اس کے اندر یہ ٹینک ہے اور اب ایسا بتائیے گا یہ کس طرح محفوظ ہے خدا نہ خاصتہ یہ پھڑ تو نہیں جائے گا اس کے اندر اس کو جب چیکنگ کی جاتی ہے فائنل اس کا پروسس ہوتا ہے چیکنگ ہونے کے بعد ایک ہائی پریشر کے ساتھ ہم اس کو ہوا ائر پریشر کے ساتھ ہم اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ ریڈ اوک سائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جب کمپریچر ہوگا پانی تو یہ گیزر پھٹنے کا کیا خطش ہے اس کے ساتھ اپنے ہی کمپری نے ایک براس سیفٹی وال جا وہ دیا ہوا امپورٹڈ سیفٹی وال ہے جو کہ اس کو ہم اس کی کوڑڈ والی سائیڈ پہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد جو ہے اس کے اندر جب سکریم بنتی ہے تو اس کو اسی صاحب سے جانا وہ ریلیز کرتے جاتا ہے ٹھیک ہے جس وجہ سے اس کا وہ پھٹنے والا یا اس طرح کا بالکل ٹینشن فری جانا اباہ صاحب بتائیے گا آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گیزر ایک واش روم میں لوگ لگاتے ہیں وہ کافی پھٹنے کے بھی پچھلے بار واقعات ہوئے تو کیا یہ واش روم کے اندر لگ سکتا ہے انسٹنٹ گیزر جانا وہ واش روم میں یوز نہیں ہوتا وہ فلیمیبل ہے کارپن مون اکسائیڈ بناتا ہے لیکن یہ الیکٹک گیزر جانا وہ آپ اس کو واش روم کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتر ہے آپ واش روم سے باہر انسٹال کریں لیکن سپیش ایسیو کی وجہ سے آپ اس کو واش روم کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جانا ایک یہ ہے ہم نے الیکٹرونک سرکٹ لگایا ہوا ہے کہ اگر فارس کو کسٹمر کو نہیں پتا چلتا کہ اس کا پانی بجلی کی شاٹ ڈاؤن ہو گیا یا ٹینک میں پانی ختم ہو گیا گیزر کے اندر جانا وہ پانی ختم ہو گیا اچھا یہ دیکھیں اس کی ٹینکی تو چھوٹی سی ہے تو کیا یہ نہاتے ہوئے یہ پورا آجائے گا مہنکے نہیں یہ فیفٹین لیٹر جانا یہ فیفٹین لیٹر جب اس میں سے آپ پانی یوز کریں گے اس کا پانی جیسے ان اوٹ ہوتا ہے ساتھ اس کا پانی ان بھی ہوتا جیسے شاور یوز ہو سکتا یہ یہ بلکل شاور کے لئے یوز ہو سکتا ہے دوسرا اس کا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ کسٹمر اس کا پانی جو ہے نا وہ ٹینک کا ختم ہو گیا تو یہ اس کو جو ہے وہ ٹرپ کروا دے گا اور یہ ہمارا ویڈاوٹ وٹر بھی اگر آپ اس کو پانی کے ٹینک یوز ہوگا تو اس کے ایلیمنٹ دیا وہ سیو رہتا ہے اس کے ایلیمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ اس کو کٹ آف رہے گا اچھا گرمیوں میں بھی سیو رہے گا یہ اچھا یہ دیکھیں یہ دوسرا موڈل ہے بڑا خوبصورت الٹرا موڈل ہے اگر ہم آپ کو اس کو ٹری سکسٹی بیو دکھائیں تو یہ بہت ہی خوبصورت موڈل ہے ایسا ایسی نمہہ لگتا ہے کہ یہ ایسی نمہہ بنائے اور اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے لیٹر کی ٹینکی ہے اس کا بھی ریویو کرتے ہیں اس پہ بھی پلاسٹک کے اوپر تھرمو پول شیٹ لگائی گئی ہے بعد میں اس کا بحث اب بتائی گئے اس کا کتنے لیٹر کا ٹینک کیا اور یہ کتنے وار پھاتا ہے جو پھاتا ہے یہ اس کے سب سے پہلے تو اس کے اندر ہم نے ای بی ایس میٹیریل جونا ہائی ڈانسٹی ای بی ایس میٹیریل کیا ہوئے اور یہ تھرٹی لیٹر کپیسٹی کا جو ہے نا وہ وارٹ ٹینک ہے اس کے اندر ہم نے یہ پچی سو وارٹ کا گلاس پچی سو وارٹ کا گلاس کوٹڈ ٹیٹنگ ایلیمنٹ یوز کیا ہوئے اس کے ساتھ پلاس میگنیشیوم راد ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سرکل ڈوائس بھی لگایا ہوا ہے ساتھ اس کے یہ پانی کا ٹمپریچر ڈیجیٹل ٹمپریچر جانا وہ شو کرتا ہے کہ آپ کا ٹمپریچر فیفٹین ڈگری سیمنٹی ڈگری سکسٹی ڈگری جو ہے وہ اس کو ڈیجیٹل ٹمپریچر جانا وہ اس کو ڈسپلی کے اندر شو کرتا ہے اچھا یہ کتنی بجلی کھاتا ہے اگر دیکھیں پورا ماں اس کو چلائیں یہ تو میرے خیال سے ایک فیملی کے لیے بیسٹ ہے جن کے دو بچے ہیں ساتھ میاں بیوی ہیں تو یہ ایک مہانہ کتنا اس کا بھیل آئے گا یہ ون یونٹ پار آ رہا ہے کہ اس آب سے جانا بجلی کنگری اگر تین گھنٹے چلتا ہے تو یہ تین یونٹ کھائیں گا تین یونٹ وہ یو پان سے چھ ہزار پر اس کا بھیل ہے یہ بہت میکسیمم ابھی جو ابھی جو اس شلول میں جا رہا ہے اس کا بجلی کے ریٹ اس ساتھ سے یہ چان سے پانچ ہزار پر اس کی الیکٹر کنگری اچھا یہ تو پھر گیس سے بھی سستے بڑھے ہمیں پھر گیس سے یہ سستہ بڑھتا ہے جی جیسا کہ آپ نے دونوں گیزرز کا ریو کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے دونوں گیزر بنائے گئے ہیں اور بیس صاحب بتائیے گا پورے پاکستان میں ویلکم انڈسٹری کے گیزرز استحاب ہیں یہ پورے پاکستان میں تراشی سے لے کے خیبر تک کوئیٹا پشاور ہر جگہ پہ ویلکم انڈسٹری کے گرانٹس کے جو اگر کوئی آن لین بھی مغواطر چاہتا ہے تو ان کے لیے فونم برابط آ دیں آن لین ہمارا ویلکم کا پیج ہے فیس بوک ڈاٹ کم ویلکم فیس بوک ڈاٹ کم وہاں پہ اس کے علاوہ ہمارا دراز کے اوپر ماشاءاللہ ریویوز کافی اچھے جا رہے ہیں اور دراز پر ڈیلی کے ہماری سیل بہت زیادہ ہے آل اور پاکستان میں یہ الیکٹک ویٹر ترٹی لٹر ہے اس کے ساتھ ہم نے بریکر وائر یوز کی ہوئی ہے جو کہ بریکر وائر یوز کیا ساتھ ارث کیا ہوا ہے کہ اگر گیزر میں فارس کو اس کسی وجہ سے بھی کرنٹ آ جاتا ہے اس میں ہم نے پینتالیس چھتر کی وائر یوز کی ہے اور اگر پیچھے کسٹمر کی جو وائر ہے وہ پینتالیس چھتر سے کام ہے تو شارٹ سرکٹنگی وجہ سے بھی یہ جو تھرمو اس کے اندر آج دیکھیں آج گر ہم دیکھیں اس کا سوچ ہم ڈیکٹ لگوا دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا نہیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا یہ بریکر وائر لگی ہوئی ہے یہ بریکر اس کو اگر اس میں شارٹ سرکٹنگ آتی ہے تو یہ بریکر اس کو فارن ٹرپ کروا جائے گا پلاس اس کے اندر جو ہم نے ارثنگ کی ہوئی ہے اس کے بیزر کو ساتھ ارثنگ کی ہوئی ہے یہ اس کا ارثنگ والا پوائنٹ ہے اگر کسٹمر نے گھر میں ارثنگ کی ہوئی ہے تو اس کا کوئی ایسا اشنی ہے بہت شکریہ سیفتی کے پوائنٹ آبوز ہم نے ہم نے اس کو ہر طرح سے کیا ہوا ہے یہ ہماری سمارٹ سیریز ہے یہ ہماری الٹر سیریز ہے اس کے اوپر اس کے بعد ہماری چالیس لٹر چاس لٹر ساٹھ لٹر ایٹی لٹر وہ بھی ہماری سیمی الیکٹر پوائنٹ ہیٹر کی وہ سیریز ہے بہت شکریہ جس طرح آپ نے بیہ صاحب کی بات سنی یہ دیکھا ہے آپ نے کہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی سب سے بڑی گیزر بنانے والی انڈسٹری ہے جس میں دوسرے کمپنیز کے بھی گیزر تیار کی جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت ان کے مہارت یافتہ نوجوان اس وقت گیزر تیار کر رہے ہیں اور یہاں سے پورے پاکستان میں گیزر سپلائی کیے جاتے ہیں